شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّهِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَّكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ صدق اللہ العجیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم محسنِ عالم کے اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت رسول نبی اور خاتم النبیین کے بعد بحیثیت معلم کے متعین فرماتے ہیں وَإِنَّمَا وَإِسْتُوا مُعَلِّمَا میں تو مُعَلِّم بنا کے بھیجا گیا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ مُعَلِّم صحیح معنوں میں تو نبی ہی ہوتا ہے اور اصل تعلیم اصلاح نبی کا کام ہے اب اسی کام کو آگے جو شخص اسی وفاداری کے ساتھ کرے دوسرے درجے میں وہ معلم ہوتا ہے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینڈیٹ بیان کیا گیا ہے وہ چار کام ہیں میں نے بھی آیت تلاوت کی کہ اللہ کی وہ ذاتِ گرامی ہے جس نے انپر لوگوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے اور ان کے کام یہ ہیں يَتْلُوا عَلِهِمْ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں پہ سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ انہیں پاک کرتے ہیں ان کے نظریات کو افکار کو خیالات کو ازہان کو اور پاک کرتے ہیں ان کے دلوں کو ان کے جذبات کو ان کی محبتوں کو اسے تذکیہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ دونوں کی تطہیر کر دی جائے صرف اقائد اور نظریات ہی درست نہ ہو بلکہ جذبات بھی ارادے بھی اعمال بھی درست ہو جائیں تو دوسرا عمل یہ ارشاد فرمایا کہ پہلا تلاوت آیات دوسرا عمل تذکیہ اور تیسرا ہونے کا طریقہ اس کتاب کی تفسیری عملی تشریح دیمنسٹریشن یہ چار کام ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا لوگوں کا تذکیہ کرنا انہیں کتاب کا تفسیری علم دینا اور کتاب کی عملی تشریح کر کے اس پہ عمل کر کے دکھانا انہیں پریکٹیکل وزڈم عطا کرنا یہ چار بنیادی کام ہیں نبی کے اور رسول کے عزیزان اگر آپ غور فرمائیں تو یہ چاروں کے چاروں کام جہاں رسول کے ہیں نبی کے ہیں یہ کام معلم کے بھی ہے اس لیے کہ آیات پڑھ کے سنانا تذکیہ کرنا لوگوں کی صفائی کرنا پھر تفصیلی تعلیم دینا کتاب کی اور پھر اس کتاب پہ عمل کر کے دکھانا اس پہ ایک نظام مرتب کر ڈالنا یہ تعلیمی کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاحی کام بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جس قدر زور تعلیم کی اشارت پہ دیا میری رائے میں کسی اور کام پہ نہیں دیا یعنی حضور یہ ہے کہ غزو بدر میں جو قیدی آئے ہیں ان قیدیوں کو چھوڑنی کی ایک شرط یہ تھی کہ میاں ان دس آدمیوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو جاؤ آزاد ایک اور بات اسلام نے جتنا جہاد جہالت کے خلاف اور اس کی عملی شکل جاہلیت کے خلاف کیا ہے میری نظر میں اتنا اتنا زوردار جہاد کسی اور چیز کے خلاف نہیں کیا پہنے انجید ہم پہتے ہیں حکم جاہلیت یب غم کیا یہ جاہلیت تر طریقہ جاہلیت کے جاہلیت کے قانون یہ اختیار کرنا چاہتے ہیں عزیز جانی قرآنی جہالت لاعلمی کو بیعلمی کو نواقفیت کو کہتے ہیں جو شخص جہالت اختیار کر لے اسے جاہل کہتے ہیں اور جاہل کی پوری زندگی کے طریق کو جاہلیت کہتے ہیں یہ جاہلیت یہ اپلائید فارم ہے جہالت کی لیکن جاہلیت اپنی جگہ ایک نظام بن جاتا جس کی بنیاد جہالت ہوتی ہے اس کی بنیاد علم نہیں ہوتا جہالت ہوتی صدق نہیں ہوتا سچائی نہیں ہوتی حقیقت نہیں ہوتی جھوٹ ہوتا ہے خرافات ہوتی ہے میٹھولوجی ہوتی ہے تو وہ پورے کا پورا نظام زندگی زندگی گزارنے کے طریقہ جس کی بنیاد جہالت پہ ہو جھوٹ پہ ہو حقیقت کی وجہ خرافات پہ ہو میٹھولوجی پہ ہو اس سارے نظام زندگی کو جاہلیت کہا جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جہاد جاہلیت کے خلاف کیا ہے کسی اور چیز کے خلاف نہیں کیا خود بحجت بدعا یہی تفرمایا کہ جاہلیت کی ہر رسم اپنے پاؤں تلے رانتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد سے پہلے کے دور کو دور کفر نہیں کہتے اہد شرک نہیں کہتے اہد کفر نہیں کہتے اہد جاہلیت کہتے دور جاہلیت کہتے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا خاتمہ کیا تو ایک بات تو بڑی وضاحت سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کی اصل تکر جو ہے وہ جہال اچھے ہے جاہلیت ہے مسلمان خواہ انتہائی زوال کے دور میں بھی ہوں وہ سب سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں 1849 میں پنجاب ٹیک اوگر کیا سکھوں سے لیا تو 1849 میں فرسٹ ڈائریکٹ وف ایڈوکیشن لاہور کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں شرح خاندگی پنجاب میں 84 فیصد ہے لٹریسی ریٹ 84 پرسنٹ ہے اور یہ 1849 کا دور وہ ہے جس میں ہم سال ہا سال سے پٹ چکے تھے لیکن تعلیمی خاندگی شرح خاندگی 24 فیصد 28 ہزار کے قریب ہمارے پرائنگ جو میڈل اسکول موجود تھے میں شرح پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو تعلیم پر جس قدر توجہ دی جاتی رہی ہے اور کسی بات پہ نہیں اس لیے کہ اسلام اصل مقابلت ذہالت سے کرتا ہے اور اس کا اصل مشن دنیا میں روشنی پھیلانا ہے جس رفتار سے تعلیم پھیلتی چلی جائے گی بلکل اسی رفتار سے اسلام پھیلتا چلا جائے آپ دیکھیں کہ اس دور میں چونکہ ایک آوٹ برسٹ آف نالج کا دور ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو جی اس وقت پھیل نہیں ہے وہ اسلام ہے جس تیز افتاری سے یہ دین پھیل لہا ہے دنیا کوئی اور نظریہ کوئی اور دین اس وقت نہیں پھیل لہا اس کو یہ دور علم کا تحقیق کا الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کے شہدائی تھے لیکن علم بزاعت خود خطرناک چیز ہے علم اگر بکھرا ہوا ہو اگر صحیح طور پہ اس کی تدبیر نہ کی جائے اگر اس کو صحیح ترتیب سے حاصل نہ کیا جائے تو علم بہت خطرناک ہوتا ہے یہ بڑے بڑے مجرم یہ بے علم لوگ نہیں ہوتے جس شخص نے یہ ہیروین نے ایزاد کر دی وہ اچھے بھلا سانجدان تھا وہ بے علم آدمی نہیں تھا لیکن دیکھیں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن نکلا اس نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو بے موت مار دیا یہ چرس گانجا شراب یہ جو لوگ ایزاد کرتے ہیں وہ بے علم لوگ نہیں ہوتے اسی طرح سے دنیا میں جو لوگ جاہلانہ نظام پھیلاتے ہیں جو لوگ اونچ نیچ پھیلاتے ہیں جو لوگ ایک میٹھولوجیکل سسٹم بیلات پھیلاتے ہیں اور ایسا نظام جس میں کس سوائے ایکسپلوائٹیشن کی اور ظلم کی اور کچھ نہیں ہوتا یہ لوگ بے علم نہیں ہوتے ہیں ان کیا بھی علم ہوتا ہے لیکن ایسا علم جس کا تعلق اللہ کی ذات سے اللہ کے نام سے نہیں ہوتا ایک نبی جب بحیثیت معلم کی آتا ہے تو اس کا پہلا پہلا کام یہ ہوتا ہے علم کے ساتھ اللہ کے نام کا رشتہ جور دیتا دیکھئے پہلی پہلی جو آیت نازل ہوئی اس کے الفاظ پر غور کیجئے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے علم حاصل کیجئے اس پربردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ کہنے مالا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی تعصف کی بات ہوگئی علم کی افتدا ہی اللہ کے نام سے ہوگئی یہ تو پری اکوپائیت ہوگئی یہ تو تعصف کی بات ہوگئی غیر جانبداری کی بات تو یہ ہوتی کہ اللہ کے نام نہ لیتے کسی کے نام بھی نہ لیتے یہ کیا ہوتی یہ غیر جانبداری کی بات ہوتی یہ لیبرالیزم کی بات ہوتی یہ فلسفہ کی بات ہوتی یہ لوجک کی بات ہوتی عزیز آنے گرانی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا آپ علم اللہ کے نام سے حاصل کرے یا علم اللہ کے نام کے بغیر حاصل کرے یا دنیا میں آپ اللہ کو مان کے جی یا اس کا انکار کر کے جی بغیر مانے جی دو ہی چیز ہو سکتی تیسری بات تو نہیں ہو سکتی اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کو مان لینا اللہ کا نام لینا اگر تاثب ہے تو کیا اس کے نام سے دشمنی تاثب نہیں ہے کیا اس کا انکار کر لینا دوسری طرف سے بگٹڈنیس نہیں ہے جس طرح سے یہ تاثب ہے بھائی ویسے یہ وہ تاثب ہے اب ان دو تاثب میں سے ایک تاثب کا تمہیں اختیار کرنا پڑے گا یا تاثب اللہ کے نام والا اختیار کر لو یا تاثب اللہ کے نام سے انکار والا اختیار کر لو ہے تو وہ بھی تاثب ہمارے یہاں دانشور لوگ بے ایمانی کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں بے ضمیری کی بات کرتے ہیں اللہ کا نام یہ تو ملاپن ہے یہ تو بگٹڈنیس ہے یہ تو کنزرویٹیو ایٹیچیوڈ ہے اس کے لیے اتنا موٹے موٹے الفاظ بڑی بڑی گالیاں انہوں نے تراش رکھی ہیں اور اللہ کا نام لیے بغیر کام کریں اس کی ذات سے انکار کریں دل ہی دل میں اللہ کے نام سے بغض ہو دشمنی ہو اس کو وہ لیبرالزم کہتے ہیں اس کو وہ فلتفا کہتے ہیں اس کو علمی تحقیق کہتے ہیں اس کے بارے ان کے خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت کھلے دماغ کے وسیع صدر کرسم کے لوگ ہیں کیوں بھئی تم دل میں بغض رکھو اناد رکھو میرے اللہ کے نام سے تو تم محقق تھیر اور میں اگر اللہ کا نام لوں اس سے پیار کروں تو میں متاسب تھیر ا تم دنیا میں نفرت پھیلاؤ تو تم فلسفی بن جاؤ محقق بن جاؤ دانشور میں اگر دنیا میں فیار کی بات کروں اللہ کے نام کی بات کروں اللہ سے محبت کی اللہ سے مخلوق کی محبت کی بات کروں تو میں بگیڑڈ ملہ کے ہلو ہوں کس قدر بے ایمان ہے وہ دانشور جو کھلی کھلی بے ایمانی کرتا ہے اللہ کا نام لو تو وہ ملائیت اللہ سے انکار کر دو تو وہ سائنس وہ فلسفہ وہ تحقیق وہ عدم تعصب حضی زانگران انسان پیدائشی طور پر متعصب واقع ہوا ہے آپ علم کی ابتدا کریں گے تو یا اس تعصب سے کریں گے یہ آپ کے اختیار کی بات ہے قرآن مجید ہمیں یہ اختیار سجاتا ہے کہ یہ تعصب اختیار کر لو بسم رب اللہ خلق اس پروردگار کے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو اس نے تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ جب تم ایسا کروگے تو تم دنیا میں حقیقت کے مطابق اپنی علم کی ابتدا کروگے حقیقت کے خلاف اگر تم نے علم کی بنیاد باندھی تو قدم قدم پر ٹھوک ریں کھاؤگے کہیں بھی یہ کائنات تمہاری کسی بات پر گواہی نہیں دے گی کائنات کی ایک ایک بات اللہ کے وجود پر گواہی دے گی اور اللہ کے وجود کو مان کے اس کے نام پہ جب تم علم کی ابتدا کروگے تو کائنات کا چپا چپا تمام مظاہر فطرت تمہاری ایک ایک تحقیق کی تصدیق کرتے چلے جائیں گے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ علم کا رشتہ اللہ کی ذات سے استوار کر دو وہ علم جو بے خدا ہوتا ہے وہ علم جو بے یقین ہوتا ہے وہ علم جو سوائے تزبزب کے شک کے ذن گمان تخمین اٹکل پچو اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہے تو وہ علم انسان کو بے یقین اور مزبزب بنا دیتا ہے اور بے یقینی اور تزبزب انسان کو کسی عمل کے قابل نہیں چھوڑ دے اس لیے جب آپ کسی چیز کے بارے میں کنوکشن ہوتا ہے تو پھر آپ کٹ کے کام کرتے ہیں کنوکشن نہ ہو شک ہو تو زبزب ہو ہر چیز گمان پہ مبنی ہو تو انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے سنے تحریب حاضر کے گرفتار غلامی سے بطر ہے بے یقینی تو وہ علم جو بے یقینی عطا کر دے وہ بے عملی عطا کرتا ہے بلکہ آگے جل کے بدعملی عطا کرتا ہے نفرت اور دہشک گردی اور جرائن اسی کی پیداوار ہے تو علم کے معاملے میں اہم ترین چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی اقرع بسم رب اللہ زی خدا پڑھ یہ اپنی پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا جب علم کا رشتہ پروردگار کے نام سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر علم خطرناک نہیں رہتا پھر وہ ہرون ایجاد سائنس کو یہاں تک پہنچایا ہے سائنس کو آپ دیکھ رہے اس کے ساری ابتدا اور اس کے ساری بنیاد مسلمانوں میں بازی ہے عزیز آنی گران جب علم بے خدا نہ رہے اس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جائے تو اس علم کی فضیلت کا کیا کہنا اس علم وہی علم جو ہے وہ انسان کے لیے حیات ہے وہی زندگی ہے اور اس علم کا حاصل کرنا بزات خود عمل ہے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھتے ہی رہوگی عمل کب کروگی امیان فلان تو پڑھتے ہی رہتے بھائی یہ پڑھتے رہنا بزاتے خود ایک عمل ہے اور اسی سے عمل کی آگے ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید میں احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں علم کی جو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم انسان کے ایمان کی بنیاد ہے ہم پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں پھر اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جب وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں بیٹھ جاتی ہے تو ہمارا conviction بن جاتی ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں یعنی علم جب پختہ ہو جاتا ہے تو ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے قرآن مجید میں وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ علم جو لوگ رسوخ حاصل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اس کے ایمان لے آئے تو علم جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے اس اعتبار سے دیکھیں قرآن مجید فَعْلَم اس بات کا علم حاصل کرو اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی علم حاصل کرو کہ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ لا إِلَّهَ اللَّهِ کا علم حاصل کرو اس لیے جب تک لا إِلَّهَ اللَّهِ لگانا ایمان نہیں ہوتا خیرت میں کہت بھی دیا لا إلَهَ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں عزیزان اگرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم کے جب ہم نظر آتے ہیں تو نظام تعلیم کا ایک نقشہ ہی اور ہے حضرت سلمان نبوی رحمت اللہ نے خوبصورت بات کہی نظام تعلیم اسلامی نظام تعلیم کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا کے اور نظام ہے تعلیم سے آپ نے صرف بتاتے ہو ہم بناتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم بحثیت معلم کے انسان ساز ہیں آپ نے انسانوں کو بنایا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو مکہ مکرمہ آئے غالباً حج پہ یا عمرہ پہ مجھے چی طرح سے یاد نہیں تو مکہ کے قریب سے جب گزرے داخل ہونے لگے تو مکہ کے پہاڑوں پہ سے گزرے تو رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومن کس بات پہ رو رہے ہیں کہنے لگے یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں پہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے اور میرے والد مجھے سرزنش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تُن کبھی چرواہے نہیں بن سکو گے میں اس قدر نالائک آدمی تھا کہ میں ایک چرواہہ بننے کے قابل بھی نہیں تھا لیکن معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا انہوں نے ایسی تعلیم دی ایسی تربیت دی کہ اس وقت میں پوری دنیا کا جروہ ہوں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے فرمار آ رہا سیدنا عمر فاروق یہ جہاں بانی یہ صلاحیتیں یہ مقام بلند کہاں سے حاصل ہوا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت دی علم کے بارے میں ایک اہم بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم انسانیت کے ہمیں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ علم مقصدیت عطا کرتا ہے علم انسان کو اس کا مقصد بتاتا ہے عجیز انسان میں اور حیوان میں ایک بنیادی مقصد ہے حیوان صرف نیڈ اورینٹڈ ہوتا اس کو بھی صرف ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے ضرورتوں کی پرواہ ہوتی ہے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جوالی کرنا ہے بیٹھے بیٹھے یا لذت پرستی کرنی ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے مر جانا ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ انسان ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور یہ علم ہے جو انسان کو مقصد یا مقصدیت عطا کرتا ہے اب مقصد جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اس کی انسان سازی کی کیفیت علم کی طرف سے اتنے ہی بڑھتی چلی جائے گی اس موضوع پہ انشاءاللہ اندہ بھی گفتگو کریں گے واقف دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی